ہلو ویڈیو ویڈیو میں جو پمپ یوز کی جاتے ہیں ان کے بارے میں بتاؤں گا جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس ٹو ڈیفرنٹ ریٹنگ کے پمپس ہیں جو کہ سمیں پول میں یوز کی جاتے ہیں اس میں ایک موٹر ہوتی ہے اس کے آگے پمپ ہوتا ہے جس میں امپیلر ہوتا ہے اور اس کے آگے ہمارے پاس اڈیشنر ایک فلٹر پارٹ ہوتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی اس اینڈ سے پانی ان ہوتا ہے اس کے انٹرنل فلٹر سیکشن سے پاس ہوتا ہے اب کو ریموف کر کے دکھاؤں گا اس کے اندر اس کا بکٹ ہوتی ہے اس کرائمر ہوتا ہے جہاں پہ جتنا بھی پول میں ڈسٹ ہوتی ہے جو لیوز ہوتے ہیں وہ سب یہاں پہ آکے اس فلٹر کے اندر سٹک ہو جاتے ہیں جو کہ ہم اس بکٹ کو نکال کر کلین بھی کر سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ریموفل بکٹ ہے اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑا سا آورڈی ڈیپریس پڑا ہوا یہ تمام ڈیپریس اس کے اندر آکے سٹور ہو جاتا ہے جو ہم نکال سکتے ہیں اس کو کلیر کر سکتے ہیں آفٹر فلٹر ہونے کے بعد ہمارا پانی جو ہے وہ ہمارے امپیلر کے انپوٹ پر چل جاتا ہے اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا پاس ایک پوائنٹ ہے جہاں سے یہ پانی فلٹر ہونے کے بعد ہمارے امپیلر میں جاتا ہے امپیلر سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا پاس ایک ہال ہے اس ہال سے پانی انٹر ہوتا ہے ہمارے امپیلر میں جاتا ہے امپیلر میں ہمارے پاس آپ دیکھ سکتے ہیں ایک فین ٹائپ میکنیزم ہوتا ہے جو اس پانی کو واپس تھو کرتا ہے یہ ٹسچارج ہے جبکہ یہ ہمارے پامپ کا سکشن ہے سکشن ہوتا ہے سکشن میں جو پانی ہوتا ہے اس سے جو بھی ڈپریس ہوتا ہے اس کو اس سکرائمر کے تھوہ فلٹر کیا جاتا ہے اس کو فلٹر کیا جاتا ہے اس سکرائمر کے تھوہ then it goes to impeller یہ impeller ہے اس کو واپس تھوہ کرتا ہے ڈیفرنٹ کپیسٹی کے ہمارے پاس فلٹر ہوتے ہیں پامپ ہوتے ہیں اب دیکھ سکتے ہیں اس کے اوپر جو گلاس ہوتا ہے اس میں گیسکٹ ہوتی ہے روبر گیسکٹ ہوتی ہے جو کہ اس کو فلی واٹر پرو پناتی ہے ہم اس گیسکٹ کو پہلے اوپر ڈالتے ہیں جبکہ پھر اس کے بعد اس کو کلوز کرتے ہیں سو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو امینہ آپ کو فسند آئی ہوگی اور اس طرح کی تمام میر فرمیشن آپ پر چاہے پہا سے کر سکتے ہیں اگر آپ سیمینگ پول کے پر ہمیں جاننا چاہتے ہیں یہ اوپر دیئے کے لنک پر آپ کلک کر کے سیمینگ پول سائیکل کے بارے میں بھی جان سکتے ہیں دنکی سامنے چاہتے ہیں